ہیلو اسلام علیکم گائز میرا نام ہے وجات اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوپ شوز اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل تو گائز آج ہم بات کریں گے ٹو فائف ایسے ہارٹ ٹچنگ پاکستانی ڈرامو کے بارے میں جن کو دیکھنے کے بعد یہ آپ کے ذہنوں پر ایسے نقش ہوں گے کہ آپ انہیں بھول نہیں پائیں گے تو گائز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تو گائز نمبر فائف پر آنے والے ڈرامو کا نام ہے ڈرامو سیریل میرے ہم دم میرے دوست ناظرین یہ ایک رومانس سے برپور پاکستانی ڈرامو تھا جو اتنا زیادہ ہٹ ہوا کہ پھر انڈین چینل زندگی پر بھی دکھایا گیا اور اس ڈرامو کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی کافی پسند کیا گیا مومنہ دوریز پروڈکشن کے بینر طلب بننے والا ڈرامو سیریل میرے ہم دم میرے دوست ایک لوف ٹرائنگل ڈرامو تھا جس میں کئی بڑے ستاروں نے کام کیا ڈرامو سیریل میرے ہم دم میرے دوست کی لیڈ کاسٹ میں ادنان صدیقی سنم جھنگ حریم فاروق اور فرحان علیہ آغہ سمیت کئی بڑے عدکار شامل تھے اور ان کی عدکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا اس ڈرامو کو فرحت اشتیاق نے لکھا اور شہزاد کشمیری نے ڈریکٹ کیا تو گائیز ہمارے آج کے نمبر فور پر ہے ڈرامو سیریل مجھے جینے دو ناظرین یہ ایک سوشل ایشو پر مبنی سوپر ہیڈ پاکستانی ڈرامو ہے جہاں پر اس ڈرامو میں رومانس اور محبت دیکھنے کو ملتی ہے وہیں پر ان کے دل دیلا دینے والے رسم و رواج کو بھی ہائیلائٹ کیا گیا اور اس ڈرامو کی سٹوری تو کمال کی ہے ہی مگر عدکاری بھی لا جواب ہے ڈرامو کی قانی ایک سارا نامی معصوم سی سات سال کی بچی کے گرد گھومتی ہے جس کی ایک بڑی عمر کے مرچ سے شادی کروا دی جاتی ہے جو ایک بچے کا باپ ہوتا ہے ڈرامو کو شاہد نظامی نے لکھا اور انجلین ملک نے ڈریکٹ کیا ڈرامو سیریل مجھے جینے دو کی لیڈ کاسٹ میں ہانیا آمیر اور گوہر عشی نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی عدکاری کو سکرین پر کافی زیادہ پسند کیا گیا جبکہ ڈرامو کی دیگر کاسٹ میں کئی بڑے عدکار شامل تھے تو گائیز نمبر تری پر آنے والے ڈرامو کا نام ہے ڈرامو سیریل جیکسن ہائٹ ناظرین امریکہ کے شہر نیو یورک کے ایک علاقے جیکسن ہائٹ میں رہنے والے کوئی دوستوں کی کہانی پر بننے والا ڈرامو سیریل جیکسن ہائٹ ایک بلوک بسٹر پاکستانی ڈرامو ہے جو اتنا زیادہ ہٹ ہوا کہ انڈین چینل زندگی پر بھی دکھایا گیا اور اس ڈرامو کی اتنی کمال کی سٹوری ہے کہ آپ اسے دیکھتے ہوئے ٹی وی کے سامنے سے ہل نہیں پائیں گے اس ڈرامو کو واسک چودری نے لکھا اور مہرین جببار نے ڈریکٹ کیا ڈرامو سیریل جیکسن ہائٹ کی لیڈ کاسٹ میں عدیل حسین، آمنہ شیخ، مرینہ خان اور نومان عجال سمیت کئی بڑے ادھکار شامل تھے اور ان سب کی ادھکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا اور یہ ڈرامو اردو ون پر اونئر ہوا تو گائیز نمبر ٹو پر آنے والے ڈرامو کا نام ہے ڈرامو سیریل باغی ناظرین حقیقی واقعے اور حقیقی پسمنظر پر بننے والا ڈرامو سیریل باغی ایک اور سوپر ایڈ پاکستانی ڈرامو تھا جو اتنا مقبول ہوا کہ انڈین چینل زندگی پر بھی دکھایا گیا ایک مشہور سوشل میڈیا سٹار کندلیل بلوچ کی زندگی پر بننے والا ڈرامو سیریل باغی ایک آر ٹچنگ پاکستانی ڈرامو تھا اور اس ڈرامو کی اتنی کمال کی سٹوری تھی کہ سیدھا آپ کے دل کو چھو جائے گی ڈرامو سیریل باغی کی لیڈ کاسٹ میں سبا کمر نے مرکزی کردار نبھایا اور ان کی ادھکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا اور اس ڈرامو کی دیگر کاسٹ میں کئی بڑے ادھکار شامل تھے اس ڈرامو کو شازیہ خان نے لکھا اور فاروق رن نے ڈریکٹ کیا جبکہ یہ ڈرامو اردو ون پر اونیل ہوا تو گائیز ہمارے آج کے نمبر ون پر آنے والے ڈرامو کا نام ہے ڈرامو سیریل تم کون پیا ناظرین یہ ایک ایسا پاکستانی ڈرامو تھا جس نے اپنے وقت میں کئی بڑے ڈرامو کے ریکارڈ توڑے اور اس ڈرامو کی سٹوری بھی لا جواب تھی ڈرامو کی قانی دو کزن کے گرد گھومتی ہے جن میں سچی محبت تو ہوتی ہے لیکن کلاس ڈیفرنس کی وجہ سے دونوں ایک نہیں ہو پاتے اور اس ڈرامو کو نہ صرف پاکستان انڈیا بنگلہ دیش بلکہ دنیا کے کونے کونے میں دیکھا گیا اور پسند بھی کیا گیا ڈرامو سیریل تم کون پیا کی لیڈ کاسٹ میں آئیزہ خان اور عمران عباس نے مرگزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی ادھکاری نے ہر طرف کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور ڈرامو سیریل تم کون پیا اردو ون پر آنے ار ہوا اور یہ ایک نومنٹک پاکستانی ڈرامو تھا جو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ڈرامو تو آپ کو ایک بار لازمی دیکھنا چاہیے تو گائیز یہ ہیں وہ ٹو فائی بڑے ہار ٹچنگ پاکستانی ڈرامویں جو اردو ون پر آنے ار ہوئے اور ہر طرف انہی ڈرامو کا رائے تھا تو اگر آپ وہ پاکستانی ڈرامو کے شوقین تو یہ ڈرامویں آپ کو ایک بار تو لازمی دیکھنے چاہیے تو گائیز اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ